امام خمینی کو درک کرنے کے لیے ہمیں پہلے احتمام کرنا چاہیے وقت دینا چاہیے اس وقت کے مطابق پھر ہم سمجھیں امام نے کیا کیا ہے عزیزان امام نے ایک شاہ کو ہٹا کے اور خود تقت نہیں سنبھالا یہ نہیں ہے کارنامہ امام کا حکومت کی جگہ حکومت لے آئی برے لوگوں کی جگہ اچھی حکومت اچھے لوگوں کی حکومت لے آئی یہ نہیں کیا امام نے امام نے وہ تاریخی کام کیا جو گزشتہ صدیوں میں تصور بھی نہیں تھا جس کا اور سب باور کر چکے تھے کہ اصل اسلام یہی عقب نشینی ہے تمام مقاتب سنی و شیعہ کہ سب کے سب اس عقب نشینی کو عین الدین تسلیم کر کے بیٹھے ہوئے تھے یہاں پر ایک شخص آئے اس عجمہ کو توڑے کہ عقب نشینی دین اور قرآن کی نگاہ میں ممنوع ہے مضموم ہے منفور ہے یہ عقب نشینی درست نہیں ہے یہ راہ دین نہیں ہے کسی بھی جھنڈے کے ساتھ کرو اس کو اس کو کسی فرقے کے پرچم کے ساتھ کرو تو غلط ہے تدریجاں پیچھے ہٹتے گئے تدریجاں عقب نشینی کرتے گئے مسلمانوں نے ایک نظام امامت کا چھوڑ دیا ولایت کا چھوڑ دیا خلافت کجہ نشین کر لیا خلافت کا نظام قائم کر لیا یہ ایک عقب نشینی کا نتیجہ تھا ایک عقب نشینی سے ایک قدم عقب نشینی سے ایک نظام بنا لیا لیکن یہ نظام چالیس سال بعد ختم کرنا پڑا یعنی رسول اللہ کی رہلت کے تیس سال بعد ختم کرنا پڑا پھر ایک عقب نشینی اور کی کہ اب خلافت سے بھی عقب نشینی کی اور ملوکیت کے سپرد کر دیا دینی نظام پورا مکمل ملوکیت کے سپرد کر دیا بنو امیہ کے حوالے کر دیا بلکل اتمنان کے ساتھ بغیر کسی شور شرابے کے خاموشی سے بنو امیہ کے حوالے کر دیا ایک اور عقب نشینی تھی ان کی خلافت کبری اگر قائم رہتے تو وہ تباہی جو بعد میں بنو امیہ کے ہاتھوں سے انجام پائی کم از کم وہ نہ ہوتی بنو امیہ کے مقابلے میں عقب نشینی کی سب کچھ ان کے سپرد کر دیا دین کی زمام ملت کی زمام اسلام کی زمام قرآن کی زمام راہ خدا کی زمام سب کچھ تقدیر مسلمین کی ایک ایسے خاندان کے سپرد کر دی ایک ایسی حزب ایک ایسی جماعت کے سپرد کر دی جس کی اوپر قرآن کریم کے اندر لانت ہوئی ہے جسے رسول اللہ نے روکا ہوا تھا میں دیکھ رہا ہوں میرے آنے کے بعد میری مسند پر میرے ممبروں پر کون لوگ مسلط ہیں اور امت کو روکا ہوا تھا کہ اتنی عقب نشینی نہ کرنا اتنا پیچھے نہ آنا پھر اس کے بعد بنو امیہ نے بہت تیزی کے ساتھ سرعت کے ساتھ پوری سپیڈ کے ساتھ امت کو دین سے دور کرنا شروع کر دیا اس میں ایک دن کی بھی غفلت نہیں کی انہوں نے وقت ضائع نہیں کیا بغیر وقت ضائع کی ایک لمحہ ضائع کی بغیر امت کی گمراہی میں مصروف رہے امت کو دین سے دور کرنے میں مصروف رہے وہ مقام وسطیت جو اللہ نے مقرر کیا تھا اس سے منحرف کر کے اور لوگوں کو اپنا بندہ بنانے میں مصروف رہے فرعون کی طرح اور پھر جب اندرونی طور پر مزمہل ہو گئے آفتوں کا شکار ہو گئے اور کمزور پڑ گئے اپنے سے بددر کو سونپ کے چلے گئے بنو عباس زمام امت بنو عباس کو سونپ کے اور پھر اسی طرح گروہ در گروہ حزب در حزب امت کی تقدیر ان کے سپرد ہوتی رہی اور ہر قدم پر امت کی اقب نشینی ہو رہی تھی پیچھے ہٹ رہے تھے اقدام نہیں کر رہے تھے راہ دین کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ کو بچانے سنبھالنے اور اس کے لئے اس کی اوپر قائم رہنے کے لئے کوئی قدم نہیں اٹھا رہے تھے اگر اٹھتا بھی تھا یہ اس کا ساتھ نہیں دیتے جیسے امیر المومنین علیہ السلام نے جب زمام حکومت سنبھالی کوفہ میں تو نحج البلاغہ کے خطبے موجود ہیں وہاں پر جو کتہی کی سستی کی عقب نشینی کی ہر میدان جہاں امیر المومنین انہیں کھڑا کیا تھا وہاں سے پیچھے ہٹ گئے امام حسن علیہ السلام کے ساتھ آئے جہاں پر امام نے ان کو کھڑا کیا وہاں سے پیچھے ہٹ گئے امام حسین علیہ السلام نے تمام امت اسلامی کو اس انحراف کے خلاف قیام کی دعوت دی سواہ امام کے چند قریبیوں کے خواتین کے بچوں کے اور چند محدود مردوں کے کوئی بھی ساتھ شامل نہیں ہوا یہ تاریخ کی سب سے زیادہ بڑی عقب نشینی تھی اور پھر آتے رہے آئمہ تسلسل کے ساتھ ان کو دوبارہ دعوت دیتے رہے لیکن کسی دور میں مسلمان تیار نہیں ہوئے جو غلطی و غفلت پچھلی نسلیں کر چکی تھی اس کو تلافی کر لیں اور روک لیں اس عقب نشینی کو روک لیں